ہر گھر کے اندر لڑائی لڑائی میاں بیوی لڑ رہے ہیں بھائی بھائی لڑ رہے ہیں اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے یہ معاشرہ جینے کا معاشرہ ہے زندگی ہے یا کوئی توفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے یہ کوئی زندگی باقی رہ گی ہے کہ کسی پہ کوئی اعتماد ہی نہ ہو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں سارے اوپر سے نیچے تک نفرتوں کے علاؤ جال رہے ہیں اور معاشرہ تشتت و افتراق میں مبتلا ہو جائے آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں اللہ کی ناراضگی کا یہ روپ ہے ایک حدیث دیکھئے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زلزلوں کے اسباب اور اشرات قیامت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما ازت تخز الفیع و دووالہ جب مال فیع حکومتی خزانہ لوگوں کی ذاتی دولت بن جائے والامانت و مغنمن اور امانت مال غنیمت سمجھنے لگ جائے کسی نے امانت رکھ دی تو کہا کہ یہ ابھی میری ہی ہے یہ مال غنیمت ہی ہے و زکاة و مغرمہ اور زکاة دینا بوجھ بن جائے بھاری پڑ جائے زکاة دینا و تعلیم لغیر دین اور دینی تعلیم بھی طلب دنیا کے لئے حاصل کی جائے و اطا الرجل و عمرتہو و اکا امہ بندہ اپنی بیوی کی بات ماننے لگ جائے گا جب اور ماں کی نافرمانی کرے گا بیوی کہے کہ مجھے یہ چاہیے تو ایک منٹ نہیں لگے گا کرز بھی اٹھا لے گا اور ماں کہے تو سو بہانے کرے گا حالانکہ ماں تو کہتی نہیں ہے کبھی مجبور ہو تو اس کی زبان سے نکلے تو نکلے لیکن اس کے لئے ماں بھاری پڑ جاتی ہے فرمایا دوست نیڑے ہوں گے باپ دور ہو جائے گا دوستوں کو ملنے جا رہے ہیں دوستوں کو وقت دے رہے ہیں لیکن باپ سے دوری ہو جائے گی اور مسجدوں میں آوازیں بلان ہونا شروع ہو جائیں گے مسجدوں کے تقدس کا اللہ کے دربار کا ان کو خیال نہیں ہوگا ڈی سی کے کمرے میں جائیں گے تو موڈب ہو کے کھڑے ہوں گے لیکن اللہ کے دربار کے اندر ان کی وہ کیفیت نہیں ہوگی وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَقَانَ زَيْمُ الْقَوْمِ اَرْزَلْهُمْ قبیلے کا سردار فاسق ہوگا اور قوموں کے سردار ضلیل ترین لوگ ہوں گے غنڈے سردار بن جائیں گے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا جب وزیر جا کے مسجدوں کے دروازوں پر رکس کر رہے ہوں گے تو اللہ کی رحمتیں اتریں گی کہ کہہ رو غضب اترے گا وَأُقْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّحِ لوگوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کی وجہ سے کی جائے گی وَزَهَرَةِ الْقَيْنَاتِ وَالْمَعَظِفِ گانے والیاں بجانے والیاں عام ہو جائیں گی ان کو ایوارڈ دیے جا رہے ہوں گے گانا بجانا یہ ایک آرٹ بن جائے گا فن بن جائے گا وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ اور شرابیں پی جانے لگیں گے وَلَعْنَ آخِرُ حَاظِحِ الْأُمَّتِ اَوَّلَهَا اور اس امت کے آخری لوگ پہلے بزرگوں پر لانتیں ڈالیں گے آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں بیس بیس پچیس پچیس سال کے چھوکرے بیٹھے ہیں اور گالیاں کبھی امام غزالی کو دیتے ہیں کبھی امام بخاری کو دیتے ہیں کبھی بازیدِ بستامی کی پگڑی پھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی ابنِ عربی کو کافر کہہ رہے ہیں اور وہ داتا گنج بخش علی حجویری کہ اقبال نے کہا تھا خاکِ پنجاب از دمیو زندہ گشت پنجاب کی دھرتی نے ایمان کا نور جس وجود سے پایا ہے وہ علی حجویری کی ذاتِ سطوتہ سے ان کو گمراہ بولا جا رہا ہوگا کوئی اصحابِ رسول کی دشمنی میں لگا ہوگا کسی کے سینے میں اہلِ بیت کا بغض پل رہا ہوگا فَلْيَرْتَقِبُوا اِنْدَزَالِكَ رِيْحَنْ هَمْرَاءَ وَزَلْزِلَةً وَقَسْفًا وَمَسْفًا وَقَسْفًا فرمایا جب یہ کیفیتیں ہو جائے تو پھر زلزلوں کا انتظار کرو پھر سرخ آنڈیاں چلیں گی پھر زمین میں لوگ دنسیں کے بھی شکلیں بھی تبدیل ہوگی تو کیا یہ زلزلے کے جھٹکے اللہ کی طرف سے تنبیحات نہیں ہیں نہ سمجھے تو وہ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا اکل نہ ہوئے تو موج جائیں موج جائیں اگر نہ سمجھے تو یہ جھٹکے زلزلے کے ہمیں جنجوڑیں گے نہیں ہم اگلے دن پھر اسی طرح کے ہوں گے